اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیچر آف سٹیٹس نیچر آف سٹیٹس یا وی کن سے نیچر آف سوشل سٹیٹس سوشل سٹیٹس یعنی جو سوشل سٹیٹس ہے جس کو آپ سماجی حیثیت بولتے ہو یہاں سٹیٹس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حیثیت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا نیچر کیا ہے اس کا نیچر کیا ہے تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ نیچر آف سٹیٹس ہے اور وی کن سے جو نیچر آف سوشل سٹیٹس جو ہے اس کا جو سب سے پہلا نیچر ہے that is external symbols to identify the status external symbols to identify the status یعنی کچھ external symbols ہے کچھ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کچھ بیرونی علامتیں ہیں جن سے status کو identify کیا جا سکتا ہے یا identify کیا جاتا ہے ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ ایکسٹرنل سیمبلز ہے it helps the identification of one's stats in society یعنی جو ایکسٹرنل سیمبلز جو ہوتے ہیں ایک مطلب ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کا جو stats ہوتا ہے society میں یہ ایکسٹرنل سیمبلز جو ہوتے ہیں یہ اس کے stats کو identify کر کے دیتا ہے ٹھیک اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل سیمبلز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں مدد کرتے ہیں ایک individual جو ہوتا ہے اس کا جو society میں stats ہوتا ہے اس کو identify کرنے میں ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک پرسن جو ہوتا ہے person's identity in a social situation reveal his stats یعنی ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک پرسن کی جو identity ہوتی ہیں یعنی ایک member جو ہوتا ہے society کا اس کی جو identity ہوتی ہے اس کی جو پہچان ہوتی ہے اس کی جو پہچان ہوتی ہے in social situation کسی ایک social situation میں reveals his stats وہ کیا کرتا ہے مطلب وہ reveal کرتا ہے اس کا stats ٹھیک تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ a person's identity in a social situation reveals his stats ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں جو style of dress جو ہوتا ہے the style of dress جو ہوتا ہے یعنی جو dress ہوتا ہے اس کا جو style ہوتا ہے is one such indicator یہ ایک indicator مانا جاتا ہے ٹھیک style of dress جو ہوتا ہے یہ ایک indicator مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک symbol ہے اس سے بھی ایک person جو ہوتا ہے اس کا جو stats ہوتا ہے society میں وہ پتہ چلتا ہے ٹھیک اگر ہم soldiers کی بات کریں گے اگر ہم army officers کی بات کریں گے اگر ہم جو hospital ہوتا ہے اس میں جو nurses ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے یا doctors کی بات کریں گے یا advocates جو ہوتے ہیں یا police men جو ہوتا ہے یا کچھ religious missionaries جو ہوتی ہیں یا priesters جو ہوتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کپڑوں سے ان کی ان کا جو stats ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے وہ identify ہوتا ہے وہ identify ہوتا ہے اور یہ جو ہے their stats could be understood by means of their dress یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے جب اپنے اپنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو اسی سے پھر یہ understand کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو society میں stats ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ٹھیک یعنی dress کے ذریعے پتہ چلتا ہے ان کے dress کے ذریعے اگر ہم کسی سپاہ کی بات کریں گے اس کا اپنا dress ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک آرمی سپاہ ہے ٹھیک یہ ایک پھوجی ہے اور اسی طرح سے آرمی officer جو ہوتا ہے اس کا بھی اپنا dress ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹھیک ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ external symbols ہوتے ہیں یہ کسی ایک person کا stats ہمیں identify کر کے دیتا ہیں پیرے بچوں اس کے بعد اس کا جو دوسرا nature ہے status کا that is every status has its own rights duties and obligations یعنی ہر ایک status جو ہوتا ہے اس کے اپنے rights ہوتے ہیں اس کے اپنی duties ہوتے ہیں اور اس کے اپنے obligations ہوتے ہیں ٹھیک تو دیکھو پیرے بچوں جو nature of these rights ہے یعنی ان کا جو nature ہے یہ مطلب یہ rights جو ہے ان کا جو nature ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں the nature of these rights or we can say the nature of these duties is decided by the normative system of society یعنی جو normative system of society جو ہوتا ہے وہ مطلب وہ ان کو decide کرتا ہے وہ ان کو decide کرتا ہے یعنی ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کا جو اس کے مطلب every status has its own rights اسی کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ the nature of these rights and duties is decided by the normative system of society ٹھیک؟ تو دیکھو پہرے بچوں a right is a legitimate expectation that one can one can entertain as an occupant of a stance in relation to the behavior of a person in in another position in another position یہ ہم ایسا کہ سکتے ہیں from the from the view point of another person from the view point of another person یہ دوسرے پرسن جو ہوتا ہے اگر ہم اس کے نظرے سے دیکھیں گے their claim represents only an obligation اس کی جو claim ہے that represents only an obligation یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں for example یہاں پر مثال ہم دے سکتے ہیں it is the right of an employer یعنی ایک employer جو ہوتا ہے اس کا یہ right بنتا ہے to expect a particular behavior from his employee یعنی وہاں پر بعض اپتہ طور پر ہم expect کر سکتے ہیں کہ وہ ایک particular behavior رکھتا ہے اس کا جو imply ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک؟ اس کا جو دوسرا imply ہوتا ہے اور it is the obligation of the imply یہاں اس کی obligation بنتی ہے of the imply to behave in the so desired manner یعنی اس کو بعض اپتہ طور پر اسی کے حساب سے اس کے ساتھ behave کرنا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ every status جو ہوتا ہے has its own rights has its own duties and has its own obligation تو یہ اس کا جو یہ status ہم discuss کر رہے ہیں یہ اس کا دوسرا nature ہے اس کے بعد اس کا ایک اور nature بھی بنتا ہے that is social status are governed by norms یہ social status جو ہوتا ہے ان کو govern کیا جاتا ہے normals کے ذریعے ٹھیک؟ تو دیکھو پہرے بچوں جو social status ہوتا ہے جو social status ہوتا ہے یا social status normals جو ہوتے ہیں یہ vary ہوتے ہیں with persons persons کے ساتھ یا situation کے حساب سے یا stats کے حساب سے یعنی social status normals جو ہوتے ہیں یہ vary ہوتے ہیں یہ differ ہوتے ہیں with persons with situations and with stats ٹھیک؟ even though they are believed to be common to all even though they are believed to believed to common to be all یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک مثال دیکھ سکتے ہیں دیکھیں for example the normals like be honest be truthful etc the normals like be honest be truthful etc or believed to be common to all but in practice لیکن اگر ہم practice میں دیکھیں گے we know that a doctor cannot always tell the truth to the patient regarding the state of his disease یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے practice میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک doctor جو ہوتا ہے وہ ہر وقت سچ نہیں بولتا ہے ایک patient سے یہ اس کا جو patient ہوتا ہے اس کی جو disease ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی جو بیماری ہوتی ہیں اس کے بارے میں کبھی کبھی doctor اس کو سچ بھی نہیں بولتا ہے اور similar لیکن ایک merchant جو ہوتا ہے جو تجارت کرتا ہے جو business man ہوتا ہے cannot practice honesty always وہ ہر وقت اپنے بزنس میں honesty نہیں دکھاتا ہے ٹھیک thus normals are always related to situation اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو normals ہوتے ہیں they are always related to situation تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو social stats ہوتا ہے they are governed by normals ان کو govern کیا جاتا ہے normals کے ذریعے ٹھیک تو دیکھو پہرے بچوں اس کے بعد اگر ہم nature آپ stats کی بات کریں گے اس کے بعد ایک اور nature بنتا ہے that is one individual may have several stats ایک individual جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے stats ہو سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھو پہرے بچوں since society can be understood ٹھیک as the network of stats it is quite natural that in every society we find a large number of groups which have many stats یعنی it is quite natural یعنی یہ quite natural ہم دیکھتے ہیں کہ that in every society ہر ایک society میں we find a large number of groups ہم بہت سارے groups کو دیکھتے ہیں society میں which have many stats جن کے پاس بہت ہوتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ نہیں ملتی ہر ایک individual جو ہوتا ہے جو کسی society میں رہتا ہے یا جو کسی group میں رہتا ہے وہ occupy کرتا ہے بہت سارے social stats ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں his stats will differ with the type of a group یعنی اس کا status جو ہوتا ہے وہ differ ہوتا ہے ٹھیک وہ ایک مختلف ہوتا ہے مثال میں یہ دوں گا ایک college student may be a student ایک college student جو ہوتا ہے وہ ایک student ہو سکتا ہے to his teacher اس کا جو teacher ہوتا ہے اس کا وہ student ہوتا ہے ٹھیک وہاں پر جو teacher ہے اس کا اپنا stats ہے اور جو وہاں پر student ہے اس کا اسی طرح سے اگر ہم customer کی بات کریں گے ایک customer to the shop keeper ایک customer جو ہوتا ہے وہ shopkeeper کے پاس چلا جاتا ہے اور customer کا stats الگ ہوتا ہے اور shopkeeper کا stats الگ ہوتا ہے اسی طرح سے ایک depositor جو ہوتا ہے جو اپنے پینسوں کو deposit کرتا ہے اپنے کہاں پر bank پر یعنی depositor to his banker ٹھیک یہاں پر ایک depositor جو ہوتا ہے اور بینکر جو ہوتا ہے یہاں پر بھی ہم ان کے stats کو دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے اسی طرح سے ایک passenger جو ہوتا ہے سواری جو ہوتا ہے to the bus driver ٹھیک اسی طرح سے ایک brother جو ہوتا ہے a brother to his sister اسی طرح سے a son to his father and mother and mother a son to his father and mother a patient to his doctor اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ مختلف stats ہیں اسی لئے میں نے کہا ایک نیجول جو ہوتا ہے he may have several stats اس کے بہت سارے status ہو سکتے ہیں ایک نیجول جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے stats ہو سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں اگر ہم nature of stats کی بات کریں گے nature of stats کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور یہاں پر nature ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے so far as stats is concerned that is stats exercises and influence upon the careers of individuals یعنی جو stats ہوتا ہے یہ exercise کرتا ہے ایک influence جو ایک individual ہوتا ہے اس کے career کے اوپر ٹھیک کس طرح سے the behavior of individual جو ہوتا ہے can be understood only by understanding the stats جو individual جو ہوتا ہے اس کا جو behavior ہوتا ہے اس کو understood کیا جا سکتا ہے only by understanding the stats اس کے stats کے حساب سے that they assume in their respective groups of society جو وہ assume کرتا ہے کسی respective group میں یا کسی society میں ٹھیک تو اس کے بعد اس کا ایک اور nature ہے اگر ہم nature of stats کی بات کریں nature of stats کو لے کر ایک اور nature یہاں پر ہم دیکھنے کو ملتا ہے that is stats differ with their degree of importance ٹھیک status differ with their degree of importance تو دیکھو پیارے بچو some stats are more important than others in deciding the position of an individual in society یعنی کچھ status جو ہوتے ہیں وہ زیادہ important ہوتے ہیں than others ٹھیک کیونکہ وہ decide کرتے ہیں ایک individual جو ہوتا ہے اس کی position کو decide کرتے ہیں society میں اور different societies have different criteria for deciding the important states یعنی مختلف societies جو ہوتی ہیں وہ 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 پر مختلف criteria ہوتا ہے اور اسی criteria کے مطابق ایک individual جو ہوتا ہے اس کا جو stats ہوتا ہے اس کو decide کیا جاتا ہے اور اس کی importance بھی دیکھی جاتی ہے اور socialist ایک ہے اس کا نام ہے ای تی ہلر وہ کہتا ہے he has made use of the concept of key stats to denote a man's position in society یعنی اس نے کیا کیا ہے اس نے use of the concept of key stats to decide a man's position in stats for example ہم ایک کہ سکتے ہیں in some societies kinship stats کچھ societies میں kinship stats دیکھتے ہیں religious stats دیکھتے ہیں political stats بھی more important یہ زیادہ important مانی جاتے ہیں یعنی kinship stats کو key stats کہہ سکتے ہیں religious stats کو key stats کہہ سکتے ہیں political stats کو کی important مانی جاتے ہیں اور in india cast stats and occupational stats may be more important ہندوستان میں جو cast stats ہوتا ہے اور occupational stats یہ زیادہ important ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو stats ہوتا ہے it differ with their degree of importance یعنی یہ differ ہوتا ہے degree کے حساب سے اس میں importance دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کے بعد ایک اور اگر ہم nature of stats کی بات کریں گے تو nature of stats کو مدی نظر کر ایک اور nature ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ nature of stats کیا ہوتا ہے that is stats add to social order and social stability so یعنی جو stats ہوتا ہے it پائدہ ہوتے ہیں ہم کسی society میں پائدہ ہوتے یعنی ہم اگر کسی family میں پائدہ ہوتے ہیں پھر ہم society میں رہتے ہیں in which the stats are already there stats وہاں پر already ہوتا ہے جس family میں ہم پائدہ ہوتے ہیں اور family کے حساب سے پھر ہم society میں چلے جاتے ہیں وہاں پر stats already ہوتا ہے social status جس کو کہتے ہو اور they are part of the structure of our society یہ ایک حصہ ہوتا ہے the structure of society اور اس name کہتے ہیں we are not creating them fresh اس کو ہم نیا نہیں بناتے ہیں یہ already وہاں پر ہوتا ہے اور stats of farmers ہوتا ہے یا soldiers جو ہوتا ہیں teachers جو ہوتے ہیں clerics جو ہوتے ہیں یہ ہماری creation نہیں ہے یعنی اگر ہم farmers کے stats کو دیکھیں گے soldiers کے stats کو دیکھیں گے teachers کے stats کو دیکھیں گے clerics کے stats کو دیکھیں گے اور یہ چیزیں جو ہوتے ہیں یہ یہ پہلے لگ نئے طریقے ڈھوڑتے ہیں کچھ نئے رہیں ڈھوڑتے ہیں آپ living رہنے کے لئے پھر وہ نئے stats کو create کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو stats ہوتے ہیں states add to social order and social stability this is for all today thanks for today